سواغت آپ سبھی کا یونیورسٹی سرکل کی اس خاص پیسکش میں آج ہمارے ساتھ جامعہ کے پی آروں نئے پی آروں احمد عظیم سر موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہے ان کا وزن جامعہ کے لیے سواغت ہے سر آپ کا شکریہ شکریہ سر آپ یہاں پہ نئے پی آروں کے طور پہ آئے ہیں سر کیا وزن ہے آپ کا جامعہ کے لیے جامعہ کے بارے میں سال سے پہلے میں بتا دوں کہ میں چونکہ جامعہ ملے اسلامیہ سے ہی پڑھ کے گیا تھا اور وہ آپ اسی جگہ آگیا ہوں یہاں سے میں نے سکولنگ کری پھر اس کے بعد اپنی گریجوشن کری پوس گریجوشن کری یہی سے ایم سی آر سی سے اور اس کے بعد پھر سیدھے آج تک جوئن کیا تھا اور قریب ساڑھے تیرہ سال وہاں پہ میں نے کام کیا الگ الگ بیٹس کور کریں الگ الگ طرح کے تجربے ہوئے اور اپنے سامنے جو جنرلزم ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہوئے دیکھا ہے جس کے اندر ترانزیشن ہے ترانسفارمیشن جو ہوا ہے اس کو دیکھا ہے تکنالوجی کا کس طریقے سے اس کے اندر استعمال بڑھا ہے او بی وین فیل اتنی بڑی پوری گاڑی ہوا کرتی تھے آج وہ ایک چھوٹے سے لائیو کٹ میں چل رہی ہیں چیزیں اور اس کے بعد اب جو ہے موجو آگیا ہے موبائل جنرلزم آگیا ہے یہ سب اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو سمیہ کے ساتھ جیسے چیزیں بدلی ہیں اسی طریقے سے جامعہ میں بھی کچھ بدلہ ہونے چاہیے ہوتی بہت سے چیزیں ہیں یہاں پہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن شاید ان کی مارکٹنگ اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے ہم بتا نہیں پا رہے ہیں ان چیزوں کو صحیح سے اور اس کا جو پرسپشن ہے اسی لیے جو ہے بہت سے لوگ جن کو معلوم ہے تو اتعلق بات ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ جو سوچتے ہیں یہ ایک ایسی چھوٹا مدرسہ ٹائپ کو انسٹیوشن ہے لیکن یہ ایک سنٹرل یونسٹی ہے اور اتنی بڑی سنٹرل یونسٹی ہے اور اتنی اعتحاسک یونیورسٹی ہے اس کا گنگا جمنی تہذیب کا ایک مرکز ہے جامعہ میں ملے اسلامیاں تو یہاں پہ جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ہم کیسے بہت اچھے طریقے سے آج کی یوت تک جو کی سوشل میڈیا پہ پوری طریقے سے جو ہے جڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اس کی پریزنس بڑھانے کی ضرورت ہے الیکٹرونک میڈیا میں اس کی پریزنس بڑھانے کی ضرورت ہے اور پرنٹ میڈیا میں تو ہے ہی ہے جو ہو بھی رہا ہے تو کوشش یہی رہے گی کہ نگٹیب وجہوں سے نہیں پوزٹیب وجہوں سے زیادہ سے زیادہ چیزیں آئیں اور جو بھی اپینین میکرس ہیں ڈیسیجن میکرس ہیں ان تک بھی ایک ایسا سندیش جائے کہ ان کے ذہن میں جامعہ کے جو تصویر ہے وہ بدلے سر آپ جامعہ سے ہیں جامعہ کے چھاتر رہے ہیں تب کا جامعہ اور اب کا جامعہ آپ واپس پندرہ سال لگ بک پندرہ سال بعد واپس یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہے گی کیا بدلاؤ آئے ہیں خاص طرح سے جامعہ میں نو ڈاؤٹ بہت بدلاؤ ہو گیا کیونکہ جب ہم سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے یہاں پہ ہم تھے سکول سے یہاں پہ تھے تو اسکول کے بعد کالج میں کافی چیزیں جو اس میں پولٹکس کافی یہاں ہوا کرتی سٹوڈنٹ پولٹکس کافی تھی اور وایلنٹ پولٹکس ہوا کرتی تھی گروپس تھے کافی لڑائی جھگڑے بھی ہوا کرتے تھے کافی پھر ایک دور آیا کہ اس میں ایک وائش نانسلر ایسے ہے جو آرمی بیگراؤنڈ کے تھے تو یہاں پہ وہ صفائی ہوئی اس کے بعد پھر الگ الگ طرح کے بیگراؤنڈ کے لوگ یہاں پہ آتے گئے تو پھر مشہیر الحسن صاحب وائش نانسلر یہاں پہ رہے اس ٹائم کافی یہاں پہ جو انفرسٹرکچر ڈبلپمنٹ ہے وہ کافی ہوا جیسا مجھے پتا چلتا رہا کیونکہ تب تک میں چھوڑ چکا تھا جامعہ تو تب سے اب میں نوڈاوٹ بیلڈنگز کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جامعہ میں بہت کچھ بدل گیا ہے تھوڑا خوبصورت ہو گئی ہے اور جامعہ لیکن شاید اور بہتر ہو سکتا ہے سر ایک پرسنل کوئیشن آپ سے جانا چاہیے کہ سر چھاتر جیون میں ہر کوئی کہیں نہیں بیٹھ کے چاہے پیا کرتا ہے کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں ہم بھی اسٹورنٹ ہیں ہم بھی اس چیزوں سے گزر رہے ہیں سر آپ کی وہ کونسی یادیں ہیں کہاں سر آپ رکا کرتے تھے ہم لوگ جب سکول میں تھے سینر سیکنڈری سکول میں تو یہاں سٹور ہوا کرتا تھا آپ یہاں سے گیٹ سے باہر نکلیں گے تو سٹور تھا سٹور سے ہر ایک پرانے جامعہ کی یاد جھوڑی ہوئی ہے سٹور پہ جو ہے کبھی ڈیوائٹر پہ بیٹھ جاتے تھے کبھی بیچ میں جو ریلنگ لگی ہوتی تو اس پہ بیٹھ جاتے تھے کبھی سٹور پہ کسی ہوتل پہ مطلب یہ کہ وہ ایک موسٹ ہیپننگ سینٹر جو تھا اگر جامعہ کا کوئی تھا تو دیکھ اسٹور سٹور یہاں سے چلا گیا ہے تو اس کی وجہ سے اچھا اس کی وجہ سے کافی یہاں بھیڑ بھی رہتی تھی کنجسٹر تھوڑا ہو جاتا تھا کیونکہ ہوتل تھے یہاں پہ چائے کی دکانیں پان کی دکان سب چیز بہا کرتی تھی ایک تھوڑا شہبی لک بھی تھا ایک دم پاس میں ہی ایسا لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کا جڑا ہوتا ہے ایک دوسرے سے اس وقت سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت نہیں یہ سارے جو کمیونکیشن کے اور جو چیزیں ہیں وہ اتنا زیادہ ایڈوانس سٹیج میں نہیں تھیں تو لوگوں کا جو یہ پرسنل کمیونکیشن ہوتا تھا وہی سب سے مہتفون ہوتا تھا اور لوگ ایک بوسرے جڑے ہوئے تھے جامعے میں آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشلی تو ہم لوگ اس پہ انٹرنیٹ پہ اس پہ کننکٹڈ ہیں لیکن جو یہ یہ جڑا ہوتا ہے آپ سے وہ نہیں کام ہو گیا ہے وہ ہر جگہ ہویا ہے یہی نہیں ہر جگہ ہو رہا ہے سر آپ پترکاریتہ میں ایک آپ کا لمبہ انبہو رہا ہے 15 سال آپ پترکاریتہ میں بتائے ہیں یہاں پہ بھی جامعے میں پترکاریتہ کی پڑھائی ہوتی ہے دو دو سینٹرز ہیں MCRC ہے اور ہندی دیپارٹنڈی مانس میڈیا کی پڑھائی جاتی ہے تو سر ان سب میں آپ کی کیا بھاگیداری جائے گی سر کیا یوگدان رہے گا نہیں اگر مجھ سے یوگدان کے لئے کہا جائے گا ان سینٹرز میں تو بلکل یوگدان کریں گا اور جو بھی میرا انبہو ہے جو بھی چھوٹا موٹا میں سیکھ پایا ہوں ساڑھا تیرہ سال میں ٹھیک ہے اس انبہو کو بلکل اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو مجھ سے فائدہ ہو جائے میں تو تیار ہوں باتنے کے لئے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ چھاتر اور اور ایڈیمیسٹریشن میں لگاتار کچھ باتوں کو لے کے مدوے چلتی رہتی ہے ان سب سمسیوں سے آپ سمدھان کے لئے کچھ یونیک قدم اٹھائیں گے یونیک قدم کسیس سے باتچیت کریے سب کچھ اور یہ ہر انسٹری میں ہوتا ہے سٹوڈنٹ اور ایڈیمیسٹریشن کے بیچ میں ہر جگے کچھ نہ کچھ تناو کسی چیز کو لکھ کر ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے سٹوڈنٹ پولٹکس بھی جو لڑکے کر رہے ہیں پولٹکس ان کے لئے کریئر کا بھی سوال ہوتا ہے سکھنا تو یہ سب چیزیں لگی رہیں گے اس میں جہاں بھی ہماری یوگدان کی ضرورت ہوگی میں بھی چکی یہاں سٹوڈنٹ انٹرنل رہا ہوں اور کافی اکٹیو رہا ہوں یہاں پہ ہم بھی جانتے ہیں سمجھتے ہیں ہاں کیا پرشانیاں ہوتی ہیں سوڈنٹ کی کچھ واقعی ہوتی ہیں جنوین ہوتی ہیں کچھ جو ہے بنائی جاتی ہیں سب بطور پیارو آپ پہ ایک ذمہ داری اور بھی دی گئی ہے کہ الومنائی میٹ کرائے آپ لوگوں کو جوڑے ساتھ میں ان سب دشاں میں آپ کس طرح اپنے قدم اٹھانے ہمارے وائد شانسل صاحب کی بہت صاف جو ہے اس میں ان کا ایک ویجن ہے ہم اپنا جو الومنائی نیٹ ورک ہے اس کے لئے انہوں نے انیشیٹیف لیا اور جی جان شروع کیا گلوبل جامعی الومنائی نیٹ ورک اور اس کے بعد اب جو ڈیلی چیپٹر ہے اس کا یعنی ہم یہاں کی جو اپنی لوکل الومنائی اسسیشن ہے جس کو پہلے اولڈ بوائز اسسیشن کہا جاتا تھا مجھے اس نام سے بھی اعتراض تھا اولڈ بوائز اسسیشن رادر it should be الومنائی اسسیشن کیونکہ وہ جنڈر اسپیسفیکٹی یہ کامان ہونا چاہیے الومنائی اسسیشن جس میں اور کئی لڑکیوں نے اعتراض بھی کیا اس کو لے کر تو بہرحال اب الومنائی اسسیشن انشاءاللہ بنے گی اور اس کے لئے جو ہے فارمس آلیٹی نکل آئے ہیں نیٹ پہ اویلویل ہیں اور میں خود بھی اپنے لیویل پر پر پرسنلی جو ہے پرسنلی سب سے کہہ رہا ہوں کی آپ لوگ فارم بھریے میمبر بنیے لائف ٹیم میمبر بنیے اور ایک دوسرے سے جڑیے اور یونیسٹی کے لیے یونیسٹی کے حق میں سوچیے کیونکہ دیکھئے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ایک یونیسٹی کا جو ایک کورپوس فنڈ ہے اس کو بھی بڑھانا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے جو لبنائیز جو کچھ کر سکتے ہیں یونیسٹی کلی فینانشلی اس کے لیے اپنے انٹیلیکشوالی جس طرح سے بھی وہ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے بہت سارا ایسا لوگ ہیں جو یہاں سے باہر نکلے ہیں بہت اچھے چھو پوچھے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں آپ ان میں اپروچ نہیں کر رہے ہیں so now our our effort will be to approach them with full heart ٹھیک ہے اور ہم ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے اور آگے on a common platform اس طریقے سے شکریہ تو یہ تھے متعظیم سر